ریلوے بہت بڑا ادارہ ہے ریلوے بہت بڑا ادارہ ہے لیکن بدقسمتی سے تین دہائیوں سے اس کو جس طریقے سے ٹریٹ کیا گیا وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونے کے قابل نہیں منڈے کو انشاءاللہ تعالی میں پرائیم منسٹر صاحب کو مر رہا ہوں عصد عمر صاحب بھی ہوں گے اس میں کیونکہ پلاننگ کے منسٹر وہ ہیں اور میں نے واضح طور پر کہا ہے کہ اب ایم ایل ون کا ہم زیادہ انتظار نہیں کر سکتے ایم ایل ون ہی کو آگے لے کے جانا پڑے گا اس لیے کہ ہماری ریڈ کی ایڈی ہے معیشت کی معاشرت کی ٹرانسپورٹ کی فریٹ کی اور اس سے پاکستان آگے بڑھے گا لیکن اگر اس کے اندر کسی طرح بھی کچھ دیر ہے تو ہم اپنے وسائل سے اسی سپیسفیکیشن کے مطابق ہو سکتا ہے کہ چانیز کمپنی سے اس منصوبے کے پہلے حصے کو جو ٹریک ہے کم از کم ہم ایک ہزار چمن کلومیٹر جو ہے اس کو بچائیں اور یہ ہمارا لیے اشد ضروری ہے چونکہ کل پرسل تک میں یہی پہ ہوں ان چیزوں کو ساروں کو دیکھ رہا ہوں اس کے مختلف خد و خال کو رات کو بھی جن لوگوں کو ہم نے سسپنڈ کیا ہے وہ ابھی آٹے میں نمک کے برابر ہے اس لیے کہ جن قیمتی جانوں کا نقصان جن کی جان جن کا مال جن کی عزت ریلوے کے حوالے بہنسیت مسافر کے وہ ہمارے ساتھ سفر کر رہے تھے ہماری غفلت کی وجہ سے یہ ایکسیڈنٹ ہوا اور اب مزید اس کا انتظار نہیں کر سکتے کہ کسی اور حادثے کا انتظار کیا جائے جس طریقے سے خان صاحب کہتے ہیں کہ ہارتا تب ہے کہ ہار مان جاتا ہے ہار ماننے والا میں نہیں ہوں خدا کے مطل سے ابھی میں نے اس کو ٹیکس کیا تھا میں نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ اس ریلوے کو کم از کم وقت کے اندر انشاءاللہ ہم آگے لے کے جائیں گے ظاہر ہے کہ ہمارے پاس وہ قانونی ہتھیار نہیں تھا جس کے ذریعے ریلوے کو آگے بڑھاتے اس میں انہوں نے میری بدل کی اور لاسٹ ویک جو ہے آپ نے دیکھا کہ لاسٹ ہزدے کو ہم نے پہلی مرتبہ پبلک پرائیویٹ پاس کیا اور اس کے بعد ایک دوسرا قانون بھی انشاءاللہ تعالیٰ آ رہا ہے جلدی جس کی وجہ سے وہ سارے بازل جو چھٹے ہوئے تھے جس کی وجہ سے ہم کام نہیں کر سکتے تھے اب بڑی جدد کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کام کریں میں پھر لاہور جو ہے کل میرا حال ہے چمبر آف کامرس کے پاس بھی جا رہا ہوں اور پورا پلان دوں گا اس کا وقت میں لینا نہیں چاہتا اس لیے کہ ہم ساری چیزیں آؤٹسورس کر رہے ہیں یہ پرائیویٹائزیشن نہیں ہے یہ اس بزنس پلان کا حیثہ ہے جو میں نے خان صاحب کو پیش کیا اور یہ اس پلان کا حیثہ ہے جس کے ذریعے سے ہم ریلوے کو ایک دوسرے سٹیج کے اوپر لے کے جا سکتے ہیں یہ اس پلان کا حیثہ ہے جس میں جس طرح انڈیا اور دوسرے ممالک کے اندر ٹرین ہمیشہ پرافٹیبل ہوتی ہے اس کا بڑا ایسا جو ہے فریٹ اٹھاتا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مہینہ ڈیڑھ مہینے کے اندر اس پروگرام کے مطابق کسی قانون کے مطابق جو ہم چلیں گے کوئی ہسپتال میں نہیں چھوڑوں گا سارا آؤٹسورس کر رہا ہوں کوئی کالج کوئی سکول میں نہیں چھوڑوں گا سارا آؤٹسورس کر رہا ہوں اس لیے کہ وہاں لوگوں کا علاج نہیں ہوتا وہاں مجھے شرم سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اب اگر آپ جائیں گے تو وہاں پہ سٹیٹ ڈارگز ہیں ایک آج کوئی مریض ہوگا اور اس کا بھی علاج اگر دیکھیں گے تو خدا کوئی شرم محسوس ہوگی اسی طریقے سے جتنی بھی ڈرائی بوٹ ہیں اس کا آؤٹسورس کر رہے ہیں کہ دوسرے لوگ آئیں گے انویسمنٹ کریں گے جاب کریئٹ کریں گے خدا کے مدر ہسپتال اگر ایک ہسپتال پچاس بیٹ کا ہسپتال تھا پروگرام میں انشاءاللہ آپ سنتے جائیں گے اس کے بعد اور ظاہر ہے کہ اس کی اپنی زیادہ بڑھا اور کمرشل پروپس کے یہ استعمال نہیں کر سکتے ہزاروں میل تک جو ہے میں نے عمران خان کو پہلے بھی دے دیا اور وہ جو ان کی انوارمنٹ کی گرین کلین پاکستان کی جو منسٹری ہے اس کے ذریعے سے جو ہے وہ سارا پروگرام کر رہے ہیں لیکن آپ کے شیر کے اندر ایک ایسی زمین کا ٹکڑا جو کسی طرح بھی کمرشل کے طور پر اور وہ ریزیڈنشل کے طور پر مطلب ہے اس کی ریلوے کی آمدن کے ذریعے کے طور پر اگر اس کو استعمال نہیں کر سکتے تو آپ کو اجازت ہے کہ اس لحظان افسر کے ذریعے آپ اس کو ایڈنٹی فائی کریں اور ہم آپ کو باقضہ طور پر جو ہے اس کو گرین کلین پاکستان کے اس پروگرام کے مطابق جو ہے آپ کو پورے لاہور کے اندر آپ خود درخت لگائیں خود اس کو یہ کریں اور ہر طرح سے جو ہے ریلوے اس کی آپ کی معاملت کرے گا میں تہجل سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو لحظان افسر ہوگا میں نے پہلے بتا دیا کہ تین شفٹ اس کی ہوں گی تین لحظان افسر ہوں گے ایک افسر کے نیچے تین افسر ہوں گے کہ آپ چوبیس گھنٹیں دیکھیں گے کہ وہ جس طرح ہارٹ لائن ہم کریئٹ کرتے ہیں اس طریقے سے وہ آپ کے میسیج لیں گے آکے آپ کے معاملات جو ہے آپ کی دہلیز کے اوپر خدا کے فضل سے جو ہے اس کو حل کریں گے اس میں کوئی دوسری راہ نہیں ہے جو میں کہتا ہوں میرا خیال ہے میڈیا جانتا ہے کہ میں بڑا پیار بھی کرتا ہوں لیکن میں بڑا سخت ہوں اور پھر آج میں نے جس طریقے سے سب آفیسرز کو بتایا ہے اب میرے پاس نہ وہ حوصلہ ہے نہ وہ ٹائم ہے اس سکسٹی تھی لاشوں کو دیکھنے کے بعد میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم ریلوے میں کام کریں گے تو ہم ریلوے کے حصہ ہوں گے نہیں ہوگے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو سزا دی جائے گی اس میں دوسری کوئی راہ نہیں اس لیے آپ دیکھیں گے کہ کلی جو پہلی میری میٹنگ ہے اس کے اندر سب کو یہ ہدایت ہوگی ان کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بھی نمبر آ جائے گا کہ کون سا آفیسر کس نمبر سے آپ جو ہے اپنے معاملات کے ریلوے سے معاملات جو ہے اس کو حل کر سکیں گے اس طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم آپ کے ساتھ مل کر ریلوے آپ کے ساتھ مل کر عام لوگوں کی زندگی کے اندر جو ہے تبدیل لاسکتا ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ اس سے بڑھ کے مجھے کم از کم اس غم کے ساتھ ساتھ مجھے کوئی خوشیت سے کیا ہوگی کہ ریلوے پاکستان کے پرائیم منسٹر عمران خان کے جو پورٹیل بنایا ہوا ہے سب سے زیادہ شکایت ریلوے کی تھی پورے پاکستان میں اور سب سے زیادہ بہتر طور پر جو حل کیا وہ بھی ریلوے تھا آج ریلوے جو ہے اس غم کے ساتھ ساتھ پہلے نمبر پر چلا گیا عمران خان کی اس بک کے اندر کہ شکایت بھی زیادہ تھی اور ان کو حل کرنے کا جو سسٹم ہم نے کریئٹ کیا ہے وہ بھی سب سے زیادہ تھا یہ میرے لئے کم از کم یہ خوشی کی باعث مسرد بات ہے کہ ریلوے جو ہے خدا کے بدل سے اٹھ رہی ہے اب آپ دیکھیں یہ جو سی پچاس سالہ پرانا ریلوے کی کوچز اور فریٹ آپ کی جو ویگنز ہیں اس کا کیا انتظام ہمیں بنائے ہم دیکھیں گے ہر آپ کا مزدور ٹھیک پہ حاضر ہوگا آپ کا افسر جو ہے جن کو کبھی کم از کم جو ہے وزارہ کے دیکھنے یا ملنے کا موقع نہیں ملے گا اس کل سب حاضر ہوں گے اور یہ پورے پاکستان کی اندر ویڈیو کے اوپر جو ہے انشاءاللہ ویڈیو کنیکشن کے اوپر ہوں گے آپ اور اس کے علاوہ جو ہے جتنے یہاں پہ ہیں وہ خود ہوں گے تاکہ ایک ورچول سیمینار کے ذریعے ان کو میں ایک مارل بوست دے سکوں کی نہیں یہ آخری موقع نہیں ہے اب ہم نے اس ریلوے کو جو ہے انشاءاللہ ٹھیک کرنا ہے اس سے کرپشن کو ختم کرنا ہے سنسنوی کو ختم کرنا ہے اور ہم نے پاکستان کے بلا تفریق لوگوں کی خدمت کرنا ہے تاکہ ریلوے کا بہتر اور اچھا نام جو ہے اور جو دبا ہمارے چیروں پر لگ چکا ہے پتہ نہیں اس میں اللہ تعالی کی کیا مسلحاتیں ہو سکتا ہے کہ اس کرائیسز کے اندر یہ ہمارے لئے اپرچورٹی ہے اور اس اپرچورٹی کو میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آگے لے کے جائیں گے میں جتنے بھی میں ایک کا نام نہیں لیتا ہے ایک کا نام لوں گا تو پھر کام خراب ہوگا اس لئے جتنے میرے قائدین ہیں میں سب کا تہل دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا پڑھ لیں بسم اللہ الرحمنی اے اللہ ان کو جنت فردوس میں جگہ دے پروردگار عالم وہ شہید ہیں پروردگار عالم جو اس وقت اب بھی بیس زخمی حالت کے اندر ہیں پروردگار اس کو اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے صحت کاملہ تعافرما سبحانہ ربکہ رب العزت مزیر ریلوئے آزم خان صحباتی پی ٹی آئی رہنماؤں کے ہمرا نیوز کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ نئے ٹریکس پنای جائیں گے ٹریکس کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا ان کا دل دکھی ہے وہ لوگ جو شہید ہوئے ہیں جا بہک ہوئے ہیں ٹرین حادثے میں اور جو زخمی ہیں ان کے لیے دعا کا احتمام بھی کیا گیا